مرانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم گیارہ اٹوبر سن انیس سو چھینوے کے ایک خدبے میں فرماتے ہیں برادارانِ عزیز ہمارا جسم تو اسلام کا ہے مگر دماغ ہمارے یہاں جاہلیت کفر و نفاق اور فسق و فجور کا ہے جسم ہمارا اسلامی ہے لیکن فکر ہماری بلکل جاہلانہ ہے دیکھئے ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پلتے لیکن ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے ہم نماز نہیں پلتے لیکن ہمارا عقیدہ درست ہے اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی ہم غیبت کرتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہے اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم جھوٹ بولتے ہیں بگر کیونکہ عقیدہ ہمارا درست ہے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم شراب پیئیں جوا کھیلیں مولا کا مال لوٹیں وقف کی جاردادیں کھا جائیں سب کچھ کرتے جائیں بگر کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فکر رکھنا اور یہ سمجھنا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم جنتی ہیں یہ قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف نہیں ہیں برادران عزیز مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو علمی نہیں ہے ہم کو معلومی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا پیغام ہے کیا ہم کو معلومی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو فکر دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ فکر ہے کیا ہمارے دماغوں میں یہ بھر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو چاہے کریں مگر کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اس لیے ہم نجات یافتہ ہیں جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا فرما رہا ہے قرآن مجید صاف لفظوں میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یحد الخوم الفاسقین بے شک اللہ گناہگاروں اور فسق و فجور میں اپنی زندگی گزانے والوں کی ہدایت نہیں کرتا اللہ ان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا جنوں میں اپنی پوری پوری زندگیاں گناہوں میں بسر کر دیں اور فسق و فجور میں بسر کر دیں برادران عزیز اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہم فاسق و فاجر اور گناہوں میں زندگی بسر کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتے لیکن ہمارے ملک میں بہت سے ایسے افراد جو منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو ابھا رہے ہیں کہ تم کو اس وقت تک ہدایت نہیں ملتگتی تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ فسق و فجور میں مقتلہ نہ ہو جاؤ وہ لوگوں کو ابھا رہے ہیں کہ بس اپنا عقیدہ صحیح رکھو اور اس کے بعد جو چاہے عمل انجام دو مسئلہ برادران عزیز یہی ہے کہ ہمارے یہاں منبر پر تشریف لے جانے والے حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خود ہی دین کے پیغام کو نہیں سمجھتی قرآن صحیح تلفز اور صحیح خیرات کے ساتھ ان کو پہونا تک نہیں آتا ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو قرآن صحیح تریخے سے پہو نہیں سکتے تو جو خود قرآن صحیح تریخے سے اور درست تریخے سے پہونا سکے وہ لوگوں تک قرآن کے صحیح پیغام کو کیسے پہنچا پائے گا بہرحال یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کی طرف ہم سب کو فوری دھیان دینے کے ضرورت ہے ورنہ آگے اس کا نقصان اس قدر ہوگا کہ جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کتاب کا نام خطبات نماز جمعہ پی ای نمبر دو سو آٹھ پبلیشر ابباز بوک ایجنسی لکنو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ